السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دوستو صبح کو اٹھ کر کے اگر آپ نے یہ دو اسم مبارک پڑھ لیں آپ خود آزمائیے کا یہ جو چیز میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا رہوں صبح کو اٹھ کر کے کام پر جانے سے پہلے یہ دو اسم مبارک اگر آپ نے پڑھ لیں اس سے کیا کیا فائدے ہوں گے یہ بات آپ بھی جان کر خوش ہو جائیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس کی دو بہت بڑی فضیلت ہے سب سے پہلی چیز جو شخص بھی صبح کو اٹھ کر کے یہ دو اسم مبارک پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے اور حفاظت میں رہے گھر سے باہر جائے اچانک ہونے والے حادثات دشمنوں اور ہر چیز سے حفاظت میں رہے اور دوسری اس کی بڑی فضیلتی آتی ہے کہ بے شمار دھن دولت کتنی بھی دولت پانے کی اس کو حاجت ہو ہر حاجت اس کی پوری ہوگی تو آپ صبح کو اٹھ کر کے یہ دو اسم مبارک ضرور پڑھے گا مجھ سے بہت سارے لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ سبال بھی کرتے ہیں آپ اس طرح کے چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ کو دولت حاصل ہوئی تو سب سے پہلی چیز روحانی چیزوں پر جس نے بھی شک کیا وہ پوری زندگی بھر عمل کرتا رہے کوئی کامیابی نہیں ملے گی پورا یقین جس کو جتنا پکا یقین جتنا پکا ارادہ جتنا پکا وشواس ہے یقین مانی کا اتنا جلدی اس کا کام بن جاتا ہے یہ خود کے آزمائی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آج تمام چیزیں دیا اللہ کا لاک لاک شکر ہے آپ بھی ان کو کریے گا یہ سوال ایسے بس بسے اپنے دماغ میں نہ لائے کریں کیا اس نے بتایا کہ اس کو دولت ملی ارے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ بے شمار دھندولت سے نواز دے ہو سکتا ہے یہ ادا یہ نیکی یہ قلمات آپ کی زبان سے نکنے اللہ کو پسند آجا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز دے دے تو بہت لمبی تفصیل نہیں کرنا فلال سمجھے گا آج سے ہی آپ اس عمل کو شروع کر دیجئے گا عمل میں کچھ یہ پڑھنا ہے آپ صبح کو اٹھیں بستر سے اٹھنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اور کام پر جانے سے پہلے جیسے آپ آٹھ بجے نو بجے دس بجے بھی کام پر جاتے ہیں تو اس سے پہلے پہلے کسی بھی وقت میں گھر پر رہتے ہوئے اس کو آپ پڑھ لیجئے گھر کی خواتین بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں ہماری ماں بہنیں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں اپنے کسی بھی حاجت کے لئے کوئی بھی حاجت اس کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی دوسری بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ دھیان رکھئے گا کہ پاکی کی حالت میں ہی پڑھیں نا پاکی کی حالت میں آپ نے نہیں پڑھنا ہے وضو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اب عمل کرنے کا طریقہ سنیے گا عمل صرف آپ نے جو چیز پڑھنی ہے دو اس میں مبارک ایک تالیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور یہ دونوں اس میں مبارک کس طریقے سے پڑھنی پڑھنے کا طریقہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ لکھ کر رکھ لیں آپ لوگ کسی کاغذ پر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ بھول جائیں تو یا اللہ یا واسط یا اللہ یا واسط یہ دونوں اس میں مبارک ملا کر کے ایک بار کاؤنٹ ہوئیں یا اللہ یا واسط ایک بار ہو گیا پھر یا اللہ یا واسط دو بار ہو گیا یا اللہ یا واسط تین بار ہو گیا کل ملا کر کے اسی طریقے سے فورٹی ون ٹائم ایک تالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا عمل کی قبولیت کے لیے عمل آپ کا جلدی قبول ہو جلدی کامیابی ملے اس کے لیے آپ ایک کام اور کرنا اس عمل کے اول میں یعنی شروعات میں اور آخر میں تین تین بار درود پاک ضرور پڑھ لینا یعنی عمل شروع کرنے جب آپ بیٹھے ہیں تو تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے درود ابراہیمی پڑھیں یا نماز والا درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہے یا پھر سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھیں تین بار اس کے بعد ایک تالیس مرتبہ اس میں مبارک پڑھئے گا یا اللہو یا واسطو یہ اس میں مبارک کی تالیس مرتبہ اور اس کے بعد آخر میں تین بار درود پاک پڑھے وظیفہ یہیں ختم کرئے گا اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طریقے سے تین بار دم کریں اپنے چہرے پر اور اپنے تمام بدن پر اس پر فیڑا لیں اور تین مرتبہ اپنے گلے میں بھی پھونک لیں اور آپ آپ کے گھر میں بچے ہیں تو ان کے گلے میں بھی آپ پھونک دیجئے گا یقین مانے گا یہ عمل اگر آپ روزانہ کر رہے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے بدلاؤ خود آپ دیکھیں گے کیسی خیریں ہیں کیسی برکتیں ہیں آپ کے گھر میں نازل ہوگی میں دعا کروں گا اللہ سے کہ جو بھی بندہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس عمل پر عمل کرے اللہ اس کے ان تمام مقصدوں میں کامیابی دے جن مقصدوں کے لیے وہ بندہ عمل کر رہا ہے اس کی تمام پریشانیاں دور ہوں آمین اللہم آمین آپ بھی اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر کے کمنٹ والے باکس میں جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کریے گا ہو سکتا ہے آپ کی دل اور زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سننے اور سمجھنے کے لئے